سورج نے ہاتھ جوڑے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا بھگوان میں تو ایسے کسی جیو کو جانتا ہی نہیں میں تو آپ کے پرکاش کو لے کر بانٹتا چلا جاتا ہوں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اندھیرہ نام کا جیو بھی سنسار میں ہے اگر کسی کو مجھ سے شکایت ہے تو کرپا کر کے اسے میرے سامنے لے آئیے میں جب آپ پوچھتا لوں اس اندھیرے کو آپ ایک بار میرے سامنے بلائیے تو سہی میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے شکایت کیا ہے اور کہتے ہیں اندھیرہ کبھی بھگو سورج کے سامنے آ ہی نہیں پایا ویوم کی قویتہ ہے جرور لیکن ایک بات دھیان دینے کی ہے اندھیرہ واسطہ میں کچھ ہے ہی نہیں پرکاش کا ابھاؤ ہی تو اندھیرہ ہے پرکاش کا نہ ہونا ہی اندھیرہ ہے پرکاش ہو گیا تو پھر اندھیرہ بھی نہیں ہے ایسے ہی اگیان بھی کچھ بھی نہیں ہے گیان کا اباؤ ہی اگیان ہے گیان جگہ لوگے تو اگیان اپنے ہاں مٹ جائے گا پھر یہ بیر یہ کشٹ یہ کلیش یہ دکھ یہ پیڑا سب مٹ جائے گی اس لئے کہا گیا ہے کہ گیانیوں کا سنگ کرتے چلے جاؤ کیونکہ گیانیوں کے سنگ سے اگیان مٹتا ہے اگیان مٹے گا وقت ہی اپنے ہاں جاگ جائے گے اگیان مٹے گا تو آپ کا جیون اونچائے کی طرف اپنے ہاں پانا شروع ہو جائے گا اس لئے اگیان کو مٹانے کے لئے پریاس کرو اگیان جب مٹتا ہے اور اگیان جب آتا ہے تو سب سے پہلا لکشن دکھایا مان کی کامنا ہٹ جائے گی دمب نہیں ہوگا پون ایمانداری ہوگی اور تیسری بات کہی کہ گیانیوں کا لکشن ہے وہ اہنسک ہوتے ہیں ہنسا نہیں کریں گے کشٹ نہیں پہنچائیں گے من سے وچن سے کرم سے کسی کو بھی پیڑا نہیں دیں گے اور سوال من وچن کرم کا ہی نہیں ہے من میں وچار نہیں اٹھنے دیں گے لیکن بدی سے بھی کسی کو کشٹ نہیں پہنچائیں گے انسان جتنی ہنسا ہتھیاروں سے وانی سے انگ پرتیانگوں کے مادیم سے کرتا ہے ان سب ہنساوں کے ساتھ ایک ہنسا ہو دی جب ہم اقل سے دوسرے کو مارتے ہیں دماغ سے مارتے ہیں دماغ کا مارا ہوا ایسا ختم ہو جاتا انسان کہیں رہ نہیں پاتا کوئی ہونچے پد پر بیٹھا ہوا ہے اب وہ تو ہیرشاہ میں آ کر بدلے کی بھاونہ میں آ کر ایک کلم چلا جائے کاغج میں کلم سے کسی کو چوٹ دے جائے بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے اور ایسے کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سجا پائی ایک لمحے میں گلتی ہوئی صدیوں تک اس کا درد بھوگتے رہ گئے اتھیاس میں ایسا ہوا کچھ لوگ گلتی کر گئے نہ جانے کتنے کتنے لوگ پیڑا بھوگتے رہ گئے گلتی ہوگی تو ایک لمحے میں ہی ہوگی وہ ایک لمحہ سنبھالنا آسان نہیں ہوتا جب آئے گا اندر بیر جب آئے گا پرتی شہد جب آئے گی جلن جب چڑھے گا کرود اپنے کو سنبھال پانا آسان نہیں ہوتا میں نے جیسے آپ سے کہا کرود دور کرنے کی چنتہ جادہ کرتے جاؤ گے تو کرود دور نہیں ہوگا ہاں ایک گھن اپناتے جاؤ تو کرود دور ہوتا جائے گا کشما کا گھن اپناتے چلے جاؤ کہ میں نے سب کو کشما کرتے جانا معاف کرتے جانا اندر سے کرود ہٹتا چلا جائے گا دویش کو ہٹانا ہے تو پریم کو جنم دیتے چلے جاؤ شطرتہ کو ہٹانا ہے تو مطرتہ کو اپنے اندر بھرتے چلے جاؤ لوب کو اگر مٹانا ہے تو سنتوش کو جنم دیتے چلے جاؤ اب ایمان کو مٹانا ہے تو ونمرتہ کو جنم دیتے چلے جاؤ سر جھکا رہے ہاتھ جڑے رہے ہیں کٹھورتہ کو مٹانا ہے گھرنا کو ہٹانا ہے بکتی اور پریم کو اپنے اندر جنم دینا شروع کرو جندگی بدلتی شروع ہو جائے گی ایک دم پون پریورتن ایک سنکرانتی آپ کے اندر گھٹے گی یاد رکھئے کہ جس آدمی کے اندر بکتی پرویش کر جاتی ہے پھر چنوں کے مادیم سے پرتیکوں کے مادیم سے بتانا نہیں پڑتا آدمی دھارمک ہو گیا اس کا جیون بتانے لگ جاتا ہے کہ آدمی دھارمک ہو گیا پرکٹ ہو جاتا سنکر اپنے اندر سے سب باہر محسوس ہونے لگتا ہے تو جس میں مان کی کامنا نہیں دمب نہیں ہے ہنسا نہیں کرتا شانتی آر جوام بھگوان نے شبد دیا شانتی یہ شبد بڑا پیارا شبد ہے شانتی نہیں کشانتی کشانتی کا آرد ہوتا سہن شیلتا گیانی ویکتی کے اندر سہن شیلتا دکھائی دے گی دوشت اپنی دوشتتہ نہیں چھوڑے گا بچوں کا سوہاو ڈنک مارنے کا رہے گا وہ اسے چھوڑنے والا نہیں سر اپنے وش نہیں چھوڑنا جب یہ سب اپنے دوشت کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے سوہاو کو ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو بھلا آدمی اپنی بھلائی کا سوہاو بنا کر اپنے جیون میں اپنا لیتا ہے کچھ بھی ہو وہ اپنی بھلائی چھوڑا نہیں کرتا وہ اپنے اندر کی شانتی کو بھنگ نہیں ہونے دیتا وہ ہمیشہ ہی کلیان کی کامنا کرتا رہے گا کتنی بھی کوشش کی جائے چندن کو کاٹو یا جلاو اس نے اپنے سگند نہیں چھوڑ دیں دیکھنے میں آیا ہے کہ بھلے لوگ کئی بار برے لوگوں سے پرباویت ہو جاتے ہیں بھلا تو بھرا ہی چھوڑ نہیں رہا بھلا بھلا ہی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے بھلا تو بری سنگتی سے باہر نکل نہیں پا رہا بھلا آدمی اس کو دیکھ دیکھ کر بری سنگتی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے کوشش کرو برے کے ساتھ برا نہیں ہونا لیکن اپنی بھلائی کا رنگ دوسروں پر چڑھا دو بھلے آدمی کو چاہیے کہ اپنی بھکتی کا رنگ دوسروں کو بانٹتا چلا جائے اس کے نزدیک کوئی آئے تو اس پر بھی رنگ چڑھ جائے ہاں شروع میں تو آپ کو ابھیاس کرنا پڑے گا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ابھیاس اور بروں سے دور ہٹنا شروع میں ابھیاس کرنا پڑے گا وانی پر نینترم رکھنا نپا تولا بولنا شروع میں یہ بھی ابھیاس کرنا پڑے گا میرچ مسالے والی چیزیں کھا کر کے اپنے اندر کے کرود کو جگانا نہیں ہے بھوجن کو ساتھوک رکھنا واتورن کو ساتھوک بنانا ہے وچاروں کو ساتھوک بنانا ہے سنگتی ساتھوک ملے وستر ساتھوک ہوں تو اندر شانتی آئے گی اور اگر ان میں سے کچھ بھی چیزیں گلت ہو گئی تو من کے درشاہ پھر بگڑنی شروع ہو جائے گی سہن شکتے کو اپنے بڑھانا چاہیے اور جو آدمی جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ سہن شیل بھلا آدمی دکھائے دے گا راجہ کی سواری نکل رہی ہے اور آگے اُدھگوشک اُدھگوشنا کرتا جا رہا ہے مہاراج دھراج دیالو دیو پرجا پالک کلیان کرنے والے داتا دین دیال پدار رہے ہیں گوشنا ہو رہی ہے بہت جوڑ جوڑ سے بولا جا رہا ہے ونشاہ والی کا نام بولا جا رہا ہے آگے آگے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے سپاہی دوڑتے جا رہے ہیں راستہ ساپ کراتے جا رہے ہیں ایک اندھا آدمی آگے بیٹھا ہوا سپاہی اس کے پاس گیا گسے میں چلا کر بولا باوہ آواز سنائیں نہیں دیتی راجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے چوٹ لگ جائے گی دور اٹ جاؤ بابا نے کہا سمجھ لیا سمجھ لیا میں نے کارن کیا ہے یہ بھی جان لیا سپاہی نے سوچا آدمی کچھ پاگل ہے جو ایسی بات کہہ رہا ہے سمجھ لیا کارن جان لیا ایسا بولتا ہے پر پیچھے کی طرف دیکھا کہ اور عدی کاری آ رہے ہیں تو ایک دم جو اور سے بول کے آگے بڑھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد انسپیکٹر آیا اس نے کہا بابا جی آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو دکھائی نہیں دی رہا صفائی نے آپ کو منع نہیں کیا آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو چھوٹ لگ سکتی پیچھے اٹھئے سادو نے کہا سمجھ لیا ایسی کارن انسپیکٹر کو بھی لگا بات کرتا ہوا یہ سادو عجیب لگتا ہے بول کیا رہا ہے تھوڑی دیر میں ایک بڑا عدی کاری جو منتری تھا وہ چل کر کے آیا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا پرنام کرتا ہوں آپ کو شاید پتہ نہیں چلا کہ آج راجہ صاحب کے سواری ادھر سے آ رہی ہیں اور کسی نے آپ کو پیار سے سہارہ دیکھ کر دوسری طرف نہیں بیٹھایا میں آپ کو سہارہ دیتا ہوں جرہاں کنارے پر بیٹھئے اور ادھر بیچ میں آپ کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ چوٹ لگ سکتی ہے وہ بابا نے اس اندھے بابا نے کا سمجھ گیا اسی کارن اب منتری کو بھی سمجھ میں نہیں آیا بول کیا رہا ہے یہ ایسا کیوں کہتا ہے اور اتنی دیر میں راجہ کی سواری آ گئی راجہ نے دیکھا گیر وے وستر آنکھوں سے ہین ہاتھ میں مالا پکڑے ہوئے ایک سادو بابا ہے راجہ اترا نیچے رت سے اتر کر کے آیا اور آ کر کے بولا بابا میں ایک سیوہ دار ہوں آپ لوگوں کا آپ کو پرنام کرنے کے لئے آیا ہوں میرے آدمیوں سے آپ کو کوئی کشت تو نہیں پہنچا آشروعات کا آکانکشی ہوں لیکن میرے دوارہ میرے آدمیوں کے دوارہ کوئی کشت پہنچا ہو تو معافی مانگنا چاہتا ہوں اس بابا نے کہا سمجھ گیا اسی کارن اب انسپیکٹر بھی آ گیا منتری بھی آ گیا وہ سپاہی بھی ادھر کھڑا ہوا سب سوچ رہے ہیں کہ سب کو ایک جیسی بات کہی آخر میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں راجہ نے کہا آپ کرپیہ جڑا سمجھائیں تو سی ہم لوگ سادھان لوگ ہیں آپ جیسے گیانیوں کی بھاشا کہاں سمجھتے ہیں بڑے پیار سے اس بابا نے اتر دیا بولے میں یہ بھاشا سن سن کے سوچ رہا تھا کہ کوئی سپاہی ہے تو کیوں ہے کوئی انسپیکٹر ہے تو کیوں ہے منتری ہے تو کیوں ہے راجہ ہے تو کیوں ہے اب سمجھ میں آگیا اسی کارن جس آدمی کا جیسا بیوار ہے اس کو بھگوان نے ایسی گردی دے رکھی سپاہی کا بیوار سپاہی جیسا اس لئے سپاہی بنا رہے گا اسے راجہ کیوں نہیں بنائے سمجھ گیا اسی کارن کیونکہ اس کا بیوار ایسا ہے اپنی یوگیتہ اگر وہ بڑھا لے تو مالک یا دربار میں تو رات دن کرپائیں بڑھتی رہتی ہیں وہ تو سب کو بانٹ رہا رات دن اونچھا اٹھانے میں وہ تو ہر کسی کے لئے بہت کچھ دے رہا ہے لیکن اسی کارن ہر آدمی اپنے اندر کے کارن نیچے گرہ گیا اوپر نہیں اٹھ پا رہا ہے کوشش کرے اپنے اندر ونمرتہ لے آئے تو وہ بڑھا ہو جائے اکڑ لے آیا چھوٹا ہو گیا سپاہی جیادہ اکڑ والا تھا انسپیکٹر تھوڑا کم منتری اور بھی کم اکڑ والا اور راجہ آیا پون بھی نمر پتہ لگ گیا یہ راجہ ہے بھگوان نے کہا سیڑھییں بتا رہا ہوں گیانی ہونے کی جب تم ابھیمان کو چھوڑ دو مان کی کامنا ہٹا دو اماندار سچے اہنسک ہو کر سہنشیلتا کو اپنا تیوے آگے بڑھنے لگ جاؤگے گیان کی سیڑھی چڑھنے لگ جاؤگے اونچے اٹھنے لگ جاؤگے میرے قریب ہونے لگ جاؤگے بھگوان کے دھام تک پہنچنا اتنا آسان تو نہیں لیکن دیکھا جائے تو آسان بھی بہت ہے اپنے اندر ہی تو تھوڑا پریورتن کرنے کی اوش شکتہ ہے بھگوان نے اپنے آگے کوئی پردہ لگا کر اپنے کو چھپانے رکھا پردہ تو ہماری آنکھوں پر پڑھا ہوا ہے ہماری بدھی پر پڑھا ہمارے انتکرن پر پڑھا ہوا ہمیں ہی تو اپنی مہل ہٹانی ہے بھگوان کو تھوڑی کہیں کہ سنسکرط کے نیتی کاروں نے لکھا دھارہ نیو پتن تیدی چاتک مکھے میگ ہس یکم دوش بادل تو برس رہا ہے لیکن چاتک کے مکھ میں بوند گر نہیں رہی تو بادل کا دوش نہیں نو لوگ تے یدی اُلوکم دیو سوریس یکم دوش سورج اُگا ہے لیکن اُلوک دکھائی نہیں دیتا کہتے ہیں سورج کا دوش نہیں پترم نیو یدی کریر ویٹ پے وسنت س یکم دوش ہم اپنے پاتر کو ٹھیک نہیں کر پائیں ساری سادنہ ساری بکتی اسی بات کے لیے ہے پاتر سیدھا ہو جائے بھگوان کا جو جل برس رہا ہو اس میں آ جائے ہم نے الٹا کر کے رکھا تو جب سہن شکتی آتی ہے تو یکتی کے اندر گیان اتر آیا نہیں تو گیانی ہونے کے بعد بھی دوسروں کو ستار آ رہا ہے تو گیانی تھوڑی ہے اکشر پڑ رکھیں ساکشر ہو جانا بات ایک الگ ہے اور ساکشر شبد کو اگر الٹ دیا جائے تو راکسس بنتا ہے ساکشر شبد لکھ کر دیکھ راکسس بنتا ہے جس آدمی کی بدھی الٹی ہے اور اکشر خوب سارے پڑ رکھے ہیں تو جیون تو راکسس والا ہو گیا دیوتا والا تھوڑی ہوا کئی بار ایسا ہوتا شبدوں کو الٹ دینے میں ان کا پتہ لگتا ہے جیسے کہتے لاب اگر لینا چاہتے ہو تو لاب کو الٹ لاب کو الٹ ہو گے تو کیا بنے گا بھلا بھلا کرو تو لاب ہو تو جیسے جیسے منشہ کا جیون شانتی سے جڑ جائے شانتی مطلب سہن شیلتہ یہاں شانتی شانت رہنے والا مطلب نہیں شانتی سہن شیلتہ کو اپنانا تو سمجھنا گیان آگیا گیانی ہونے کا مطلب بھی ہے کہ یہ گھن بکھائی دے گا اور اگلا شبد دیکھئے آرجوم آرجوم کا آردہ ہے سرل تھا شبد بڑا پیارا ہے یہ بھگوان کہتے ہیں کہ جو گیانی ہے اندر بہار سے سرل ہوگا بہار سے دیکھو تو بھی سرل اندر کہیں کپٹ نہیں کٹلتا نہیں بھاشا بھی سیدھی سیدھی بچوں جیسا من نششل من گیانی بکتی کے اندر اگر کرود نے کہیں دیرہ جمع بھی لیا ایک سیکنڈ کے لیے آ کر کے نکل جائے گا لیکن کلیان ہی کر کے جائے گا اس لئے کہتے ہیں سنت کا کرود بھی کلیان گرو اگر گصہ کر داٹ دی نا تو سوچ لینا چاہیے کہ میرا بھلا ہو رہا ہے اور اگر دوشت آدمی پیار بھی کر جائے اس کے پیار میں بھی مسئبتی ہوتی کچھ نہ کچھ مچھر کے سممن میں کہا دوشت تا دیکھ نہیں ہو تو مچھر کو دیکھ نا پراغ پاد مچھر جب بھی آئے گا تو پاؤں کی طرف سے آئے گا اور کان میں بہت میٹھی آواز کرتا ہے ایسی وائلن لے کے آتا ہے کبھی مچھر کو آپ نے آم طور سے آج کل تو پرگو بڑی کرپا کر رہے ہیں چاروں طرف ہیں تو جب کان کے پاس آتا ہے تو ایسی وائلن بجاتا ہے بہت میٹھی آواز کرتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے میٹھا تو کوئی ہو گئی نہیں چھوٹے سے مچھر کے اندر بھگوان نے کہاں سے ایسی وائلن دی ایسی بھینا دی ایسا پیارا سور چھیڑتا آکر کہتے ہیں دوشت آدمی ایسا ہی کرتا پاؤ پکڑ لے گا کان میں بڑی میٹھی میٹھی آواز کرے اور کہتے ہیں مہان پورشوں کی پرکرمہ کرنی چاہیے ان کا چکر لگانا چاہیے یہ مچھر بھی آپ کو مہان پورش سمجھ کر چکر لگاتا چاروں طرف چکر کارتا رہتا پرکرمہ کرتا آپ دوشت بھی پیچھ پیچھے پیچھے گھومتا نظر آتا گول چکر کارتا رہے اس لئے چکر نہیں کارتا کہ آپ کی پوزہ کر رہے دیکھتا ہے آپ کی کمجوری کہاں ہے کہاں سے ڈنک لگایا جائے اور کمجوری دیکھ کر بس وہاں سے کام شروع کرتا ہے دوشت باہر سے سرل اندر سے کٹھو سجن باہر سے بھی سرل اندر سے بھی سرل اور جو دوسرے کے تنگ کرنے کے بعد بھی اپنی سرل دانا چھوڑے بھگوان کہتے ہیں وہ گیانی ہے وہ میرا پیارا ہے میں اس کو پیار کرتا ہوں میرا آشیرواد پانے لائک بنتا ہے میں تو یہ کہوں گا بھگوان ایسی کرپا کرے ہم سب کے اندر یہ گیان ہو گئے اور ہم بھگوان کا پیار پانے لائک بن بھگوان